موسیقی السلام علیکم ہوم سیٹ و ہومیں خوش آمدید کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے جگہ بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چائے اور چائے میرے سٹائل کی جس کو مسالہ چائے کہتے ہیں تو چلیں جی ہم کرتے ہیں اس کو سٹارٹ چائے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چائے تھوڑا سا پانی کیونکہ صرف میں ایک کپ بنانے لگی ہوں صرف میں اکیلی ہوں گھر میں تو ایک کپ کے لئے اتنا سا آپ کو صرف پانی چاہیے اس کے لئے ٹھیک ہے اور اس میں ہم کچھ چیزیں ڈالیں گے اس میں ہم سونف ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی الائچی ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتی چلوں وہ اپنے کچن کی جو کہ میرے ہزمن نے مجھے خود بنا کے دیا اپنے ہاتھ سے کیونکہ مجھے بہت زیادہ میسیجز آئے تھے مجھے بہت زیادہ کیوریز آئیں تھیں مجھے ان باکس میں سب نے ہی میسیجز کیا تھے کہ اپنا یہ ریک دکھائیں مسالوالا تو یہ میرے مسالوالا ریک ہے جو کہ خود ہاتھ سے بنایا ہے میرے ہزمن نے مجھے خود بنا کے دیا اور یہ وڈن ریک ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے اور یہ جو مسالوال کے جارز ہیں یہ مجھے ڈریکن مارٹ سے مل گئے تھے یہاں پہ تو اس کا مجھے بڑا فائدہ ہے اس ریک کے سامنے ساتھ مسالے لگے ہوتے ہیں اور مجھے بڑا ایزی رہتا ہے کھانا بنانا اور چائے بنانا آچھا جی ہم چائے کے طرف واپس آتے ہیں دوبارہ سے تو سونف اور علائچی میں ڈالوں گی تو ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ طریقوں سے چائے بناتے ہیں اتنی سی میں نے سونف لے لی دیکھیں یہ مسالہ چائے بننے لگی ہے اتنی سی سونف ڈالے گی اس میں اور اس میں چار علائچیاں ڈالیں گی کھول کے آپ نے ڈال لینا ہے مسالے میں نے اس میں ڈال دی ہیں سونف بھی ڈال گئی علائچیاں بھی ڈال گئی اور اب اس کے اوپر ہم ڈھکن دے دیں گے اس کو آپ نے اس کا اثر نکالنا ہے بہت سائے لوگ ڈیفرنٹ چیزیں بھی ڈالتے ہیں کچھ لوگ ڈالتے ہیں میں اپنے ہزبن کو ساری چیزیں ڈال کے بنا کے دیتی ہوں چائے کیونکہ وہ مسالے والی چائے پیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ہماری کرے بھی تیار ہو گئی ہے تقریبا اور ہمارے ڈانٹس بھی آگئے ہیں ڈنکن ڈانٹس آگئے ہیں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تین ڈانٹس بچ گئے ہیں پیچھے اور ہم چائے کے ساتھ ڈانٹس کھائیں گے اور جو مسالے والی چائے ہوتی ہے اس میں ساری چیزیں ڈالتی ہیں اس میں لانگ بھی ڈالتی ہے اس میں دارچی نہیں ڈالتی ہے اس میں ادرک بھی ڈالتی ہے اور یہ الائچی اور ساری چیزیں ڈالتی ہے لیکن جب میں اپنے لئے سپیشل بناتی ہوں تو میں سے بھی یہ دو چیزیں ڈالتی ہوں تین یا دو منٹ کے بعد آپ نے اس کا ڈھکن اٹھانا ہے بہت ہی اچھا سا کلر آگیا ہے اس کا بوائل بھی آرہے ہیں پانی میں اور اب اس میں ہم پتی ڈال دیں گے کیونکہ اس کا فلیور نکل آیا ہے سامپور لائچی کا تو صرف ایک کپ چائے بنی ہے تو پتی ونٹی سپون کافی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ سٹرانگ چائے نہیں پیتی اس لئے میں اس سے اتنی سی پتی ڈالوں گی اس کے بعد نادک کا دودھ ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد میں اس میں دودھ ڈال دوں گی اور اس کے اوپر ڈھکن دے کے رکھ دوں گی ایسے اچھا اب ہم نے ڈھکن مٹھا کے دیکھا تو ببلز آنے شروع ہو گئے ببلز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بوائل آنے والا ہے اور اب اس کے اوپر ہم پورا ڈھکن ہی دیں گے ہاپ ڈھکن دے دیں گے اس لئے سے تاکہ ہمیں چائے بھی نظر آتی رہے سائٹ سے ہمیں چائے نظر آ رہی ہے اور اب چائے جب جیسے اوپلنے لگی ہمیں فوراں پتہ چل جائے گا کہ چائے اوپلنے لگی ہے اور یہاں پہ ہمارا ڈانٹ ہو گیا ہے گرم بہت اچھا سا یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا اس پر چوکٹٹ بھی میلٹ ہو گئی ہے اس کی اور یہ ہمارا چائے کا سمان بلکل تیار ہے اور یہاں پہ چائے بھی بلکل تیار ہو گئی ہے تقریباً بس اس ایک بوائل آنے اس کے اندر میں شادی سے پہلے بہت کل چائے نہیں پیتی تھی لیکن شادی کے بعد جب میں آئی تو میرے حجبن بہت زیادہ چائے کے شوکین تھا اور وہ پوری مسالے والی چائے پیتے تھے تو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ مجھے بھی چائے کی عادت پڑ گئی اور دن میں ایک دفعہ اگر میں چائے نہ پیوں تو مجھے بھی مطلب چائے ہوتی رہتی ہے چائے کی تو شام کے ٹائم میں ضرور چائے پیتی ہوں بہت اچھا سا بائیل آ رہے ہیں چائے اور ہم نے اللہ因為ATA یہ بہت اچھا سا بائیل آ رہا ہے چائے کو حمام جب آپ نے زیادہ پکا دیتے ہیں تو جب چائے کو بہت زیادہ پکا دیتے ہیں تو وہ چائےams بن جاتی آپ کے لئے چائے اسی لئے کیتے ہیں کہ مرت مح slide ‏ کم ع ôathlon جب جب چائے بائیل pillars میں صےievers میں چینی اور سب کچھ میکس کیا ہے میں جب چائے اگر میاں سے کچھیس بنانگی اس کے بعد میری چائے تیار ہو جائے گی اور آپ یقین کریں یہ چائے بھی بہت مزے کی بنتی ہے بہت اچھا اس کا فلیور ہوتا ہے اور بلکل کچھا پن نہیں ہوتا چائے کے اندر اچھا سا بوائل آ گیا ہے اس میں اور اب میں نے چولا بن کر دیا کیونکہ چائے میری تیار ہو گی میں نے چائے کو زیادہ پکایا نہیں ہے ایک بوائل آنے سے ہی چائے پک جاتی ہے آپ کی یہ چائے کپ میں ڈل گئی اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اور ضرور اپنا فیڈبیک ضرور مجھے دیجئے گا اور جس جس نے میرا چینل نہیں ابھی تک سبسکرائب کیا وہ جائیں اور میرا چینل سبسکرائب کر کے آئیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں نیکسٹ بھی انشاءاللہ بہت ہی زبادہ دس ویڈیوز میں لانے والی ہوں آپ کے لئے اچھا چھے کانٹنٹس لارہی ہوں اور بنا رہی ہوں تو اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ فیڈیوز